ہائی گائز کیسے ہیں آپ کافی ٹائم بعد آپ سے مل رہا ہوں اور اصل میں اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ میرے دوست ابو تراب کا ہے جو میں ساتھ ہیں ابھی موجود ہیں کیمرہ ان کے پاس ہے تو ابو تراب بہت شکریہ یار آپ کا ایسے لوگ اگر بندے کو ملتے رہنا تو یہ لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے اور بندہ وہ جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اچیو کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے تو اللہ آپ کو خوش رہے کہ جہاں بھی رہیں رندہ رہیں آباد رہیں اور خوش رہیں تو ہم نیاب صاحب کی غزل کو ڈسکس کرتے ہیں مطلع ہے اس کا پہلا کہ ہر بار دل کے تار ہلا کر بچھڑ گیا ہر بار دل کے تار ہلا کر بچھڑ گیا ملنے کے پھر سے آس دلا کر بچھڑ گیا اور ہر بار اتفاق سے وہ جانے آرزو ملنے کی آرزو کو بڑھا کر بچھڑ گیا اور ہر بار یوں ملا کہ مہران رہ گیا ہر بار یوں ملا کہ مہران رہ گیا ہر بار میرے ہوش اڑا کر بچھڑ گیا اور ہر بار اس کے لطف و کرم بیشتر رہے کہ کافی لطف و کرم ہم پہ کیے بھائی ہم مانتے ہیں یہ نہیں ہے کنجوس نہیں تھا بھائی تو ہر بار اس کے لطف و کرم بیشتر رہے ہر بار دل کی پیاز بڑھا کر بچڑ گیا لیکن وہ لطف و کرم کر کے بھی ہمارے دل کی پیاز مزید بڑھا گیا یہ دیکھوا اب یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہر بار کتنے اہد نبائے خلوص سے اہد وعدے بھی نبائے ہر بار کتنے اہد نبائے خلوص سے ہر بار کتنے اہد بلا کر بچڑ گیا لیکن بلا کر پھر بچڑ بھی گیا ہیسا بھی کیا اس نے بھائے بھی صحیح لیکن بلا بھی دیتا تھا ظالم کا بچہ تو کہتا ہے کہ ہر بار مجھ کو بن کے مسیحہ ملا مگر ہر بار مجھ کو بن کے مسیحہ ملا مگر ہر بار ایک اور زخم لگا کر بچھڑ گیا ملا تو مسیحہ بن کے ہمیں لگا کہ ہمارے جو زخموں کا علاج ہو گیا مسیحہ مل گیا ہمیں لیکن جب پھر بچھڑا تو وہ پھر جدائی کا زخم دے کے بچھڑ گیا اور ہر بار مل کے خود ہی لگاتا مجھے گلے ہر بار مل کے خود ہی لگاتا مجھے گلے ہر بار خود ہی ہاتھ چڑا کر بچھڑ گیا تو بھئی ہماری اس میں کوئی نہیں تھی جب ملتا تھا تو ملتا تھا جب بچھڑتا تھا بچھڑتا تھا ملتا تھا تو خوش ہوتے تھے جب بچھڑتا تھا تو پھر وہی غم اور ہم تو مائل ہوا میں جب بھی کسی اور کی طرف آچھ آپ یہ سنیں دیکھیں کہتا ہے کہ جب کسی اور کی طرف میں مائل ہوتا تھا کہ یہ بھی بڑا خوبصورت ہے کوئی تو پھر کیا ہوتا تھا مائل ہوا میں جب بھی کسی اور کی طرف اپنا مجھے وہ پھر سے بنا کر بچھڑ گیا پھر مجھے اپنا بنا لیا اس نے لیکن پھر چھوڑ بھی دیا جس کا سرور اگلی ملاقات تک رہا جس کا سرور اگلی ملاقات تک رہا جس کا نشہ سرور مزہ اگلی ملاقات تک رہا ہر بار ایسی چیز پھلا کر بچھڑ گیا اور ہر بار آ کے پہلے سے بھی کچھ قریب تھر ہر بار آ کے پہلے سے بھی کچھ قریب تھر ہر بار کربِ حجر بڑھا کر بچھڑ گیا تو پھر جب جتنا قریب آئے گا تو جب بچھڑے گا تو درد دکھ تکلیف اتنی زیادہ ہی ہوگی تو جب اس نے فاصلے میں اٹھا کے ملا قریب کیا تو جب بچھڑا تو پھر غم بھی اتنا زیادہ تھا جتنی خوشی تھی تو اور اب اس کا عام مکتہ پڑھیں گے نایاب صاحب کی غزل کا اور مکتہ ہے کہ ہر بار میری آنکھوں میں ایک شخص خواب سا ہر بار میری آنکھوں میں ایک شخص خواب سا خواب سا شخصا بھائی اتنا خوبصورت کہ جیسے خواب ہو حقیقت نہ ہو تو ہر بار میری آنکھوں میں ایک شخص خواب سا نایاب کتنے خواب بسا کر بچھڑ گیا خواب ہی بیسا ہے اس نے ہماری آنکھوں میں اور پھر ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو لویو نایاب دی گریٹ